اور پچھلے تین ہفتے کے اندر جو ڈیولپنٹس ہوئی ہیں ان کا بھی جائزہ لیا گیا اور ان سے دیکھا گیا کہ ابھی تک ہم کیا ریزلٹ حاصل کرنے میں کامیابی ہمیں کتنی ہوئی ہے اور جیسے میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ ہم نے آج یہ بھی جائزہ لیا کہ ہمیں اب آگے جلائی کا مہینہ کس طرح گزرتا و نظر آ رہا ہے تو پہلے تو جون کے وسط کے اندر جب ہم نے بات کی تھی آپ کے ساتھ تو اس وقت بتایا تھا کہ ایک بہت بڑی بھرپور طریقے سے ایک مہین چلی تھی کہ ایسو پیز جو ہیں یعنی حفاظتی تدابیر جو ہیں ان کی امپلیمنٹیشن اور کمپلائنس کے لیے بڑے پیمانے کے اوپر انتظامی کاروائیاں تمام صوبوں نے اور ایکائیوں نے کی تھی اور بڑی بڑی محنت کی اس میں ہمارے تمام چیز سیکٹریز جو ہیں اور جو ایڈمنٹیشن کاملہ ہے انتظامیہ کاملہ ہے انہوں نے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ پیغام بھی پہنچاتے گئے تو اور ابھی ہم نے جائزہ لیا کہ اور ہر ہفتے ہم یہ جائزہ لیتے ہیں کہ جو ایسو پی کی کمپلائنس ہے یعنی حفاظتی تدابیر پر جو عمل درامت ہو رہا ہے وہ ملک کے مختلف حصوں میں اور مختلف جو ایکٹیوٹیز ہیں مختلف جو کام کر رہے ہیں انڈسٹری چل رہی ہے دکانیں چل رہی ہیں مارکٹ ہے مساجد ہیں مارکٹ کرنہوں سے مارکٹ وزیر عصد عمر اسلام آباد میں میڈیا سے بریفنگ کر رہے تھے جس کے اندر ان کا کہنا کر رہے ہیں جس میں ان کا کہنا ہے کہ ایسو پی کی ایمپلیمنٹیشن سبزدہ ضروری کام تھا اور اس کے حوالے چھوکمت نے اپنے تمام درامت نہیں ہو رہا اور ابھی بھی ہمارے ایسے شہری ہیں اور ایسے کاروبار کرنے والے ہیں جو مکمل طور پر اس کے اوپر عمل درامت نہیں کر رہے اسی کے ساتھ ساتھ سمارٹ لوگ ڈاؤن کو جو ہے نظام جو مئی میں شروع ہو گیا تھا لیکن اس کو ہم نے پھیلایا جون کے وست کے اندر آپ کو اگر یاد ہو تو بیس شہروں کے اندر ہاتھ سپوٹس ہم نے نشاندہی کر کے سوبوں کو دیئے تھے اور انہوں نے اس کے بعد اس کے اوپر عمل درامت شروع کیا تو اس کے بھی ہم رزاعت دیکھیں نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اگر آپ آج دیکھیں ہم اور کل تک کے ہمارے عداد و شمار ہم دیکھ رہے تھے تو جون کے وست میں جہاں پر ہم کھڑے تھے اس سے آج کرونا کے جو مریض ہسپتالوں میں ہیں وہ کم ہیں جو مریض اکسیجن کے اوپر ہیں چاہے وہ لو فلو ہو یا ہائی فلو اکسیجن ہو تو وہ مریض آج جون کے وست میں جہاں پر تھے ہم اس سے کم ہیں آج جو ونٹیلیٹرز جو بہت زیادہ شدید بیماری ہو جاتی ہے تو جس مشین پر ان کو لگانا پڑتا ہے اس پہ آج جتنے لوگ ہمارے پاس مریض ہیں وہ اس سے کم ہیں جو جون کے وست میں تھے اور اگر آپ نے دیکھا ہو اللہ کے فضل و کرم سے جن لوگوں کا کرونا کی وجہ سے انتقال ہو رہا تھا اس کے اندر بھی قدر کمی ہمیں نظر آئی ہے لیکن اہم چیز یہ ہے کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے یہ بہتری آپ کو اس لیے نظر آ رہی ہے کہ آپ نے ان حفاظتی تدابیر پر عمل درامت بہتر کیا ہے بڑھایا ہے تو یہ نہ سوچیے گا کہ یہ خود بخود کوئی بیماری چلی جا رہی ہے اور اب میں جو مرضی کرتا رہا ہوں اگر بے احتیاطی ہوگی تو یہ بیماری واپس بھی آ سکتی ہے وہ بھی ہم نے بڑے تفسیر سے دیکھا دنیا میں کون کون سے ممالک ہیں جہاں پر یہ بیماری نیچے آئی وبا کا پھیلاؤ کم ہوا اور پھر اس کے اندر دوبارہ اضافہ ہوا اور ظاہر ہے اس کی شاید دنیا میں سوگت بترین مثال تو امریکہ ہے جو بہت ہی تیزی سے وہاں پہ وبا کے پھیلاؤں میں پہلے کم ہوا اور اس کے بعد بہت تیزی سے اضافہ ہوا لیکن اور بھی ممالک ہیں جہاں یہ دیکھا گیا تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ احتیاطی تابیر کے اوپر ہم اپنے طرز عمل زندگی کے اندر مسافہ نہ کرنا فاصلہ رکھنا ماس پہنا ہاتھ دھونا یہ جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے اس کو ہم سنجیدگی کے ساتھ جاری رکھیں اگر ہم جس طریقے سے ہم نے پچھلے تین ہفتے کے اندر دیکھی ہے بہتری طرز عمل کے اندر اور جس طریقے سے میں نے ذکر کیا انتظامیاں نے بہت محنت کے ساتھ عمل درامت کرانے کی کوشش کی ہے اگر ایسا ہی جاری رہے اگر آپ کو یاد ہو میں نے جون کے ورس میں کہا تھا کہ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم حفاظتی تدابیر کو نہیں اپنائیں گے اگر ہم کوئی انتظامی کاروائیاں نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ جولائی کے آخر تک بارہ لاکھ کرونا کے مریض ملک کے اندر بارہ لاکھ لوگوں کو کرونا کا مرض لاکھ ہو چکا ہو اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا یہ پیشنگوئی نہیں ہے یہ صرف ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی حفاظتی تدابیر نہ ہوئی انتظامی کاروائی نہ ہوئی کیونکہ حفاظتی تدابیر جو ہے ان کے اوپر عمل درامت بھی بہتر ہوا ہے انتظامی کاروائی بھی بہت ہوئی ہے اس کی وجہ سے الحمدللہ آج جہاں پر ہم کھڑے میں ہیں آج جہاں ہم نے تمام ماہرین سے دیکھا تو اگر ہم اسی طریقے سے چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ جولائی کے آخر تک یہ تعداد جو ہے وہ چار لاکھ سے بھی کم ہوگی تو یعنی آپ فرق دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم حفاظتی تدابیر کو اپنائیں سنجیدگی سے ڈاکٹروں کے مشفرے کے اوپر عمل درامت کریں تو اس صورتحال میں اور اس صورتحال میں جس کے اندر ہم یہ سب کام نہ کر رہے ہوں اور ہم بے احتیاطی کر رہے ہوں تو کتنا بڑا فرق آ سکتا ہے تو یہ دوبارہ میں دوراؤں گا یہ آپ کے اور ہم سب کے اختیار کے اندر ہے کہ اس مرض سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی بھی بہت حد تک کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور صرف ظاہر ہے یہ ہمارے اپنے لیے نہیں ہے وہ ہمارے گھر میں جو دوسرے ہیں ہمارے پیارے ہیں ہمارے علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں یہ ان سب کے لیے بھی ہے تو ایک دوبارہ پھر آپ کو میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ بہت بڑی دادات میں پاکستانیوں نے ان احکامات کے اوپر ڈاکٹرز کے مشورے کے اوپر عمل کیا اور یہی امید رکھتا ہوں کہ آئندہ اس سے بھی بہتری ہوگی کیونکہ اب ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو اس سے حالات بہتر ہو جاتے ہیں آخری کی صرف میں یہ کہوں گا کہ یہ مجموعی طور پہ میں نے پاکستان کو آپ کی صورتحال بتائی ہے لیکن صرف ایک سکت علاقہ ایسا ہے جہاں پر ہمیں اتنی بہتری نظر نہیں آ رہی ہے اور وہ سندھ ہے خصوصی طور پہ کراچی ہے آج بھی صبح ہماری میٹنگ ہوئی چیر سیکرٹی سندھ کے ساتھ اور ہیلتھ منسٹر سندھ کی ڈاکٹر ایزا پیچیو کے ساتھ انہوں نے بھی ان کے ذہن میں کوئی خیالات ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں آگے کام کرنا چاہیے ہمارے ذہن میں بھی ہے آج میں نے ان سے ان سی او سی کے لوگ ٹیم جو ہے ان سے درخواست کی ہے مزید اس پر کام کر کے آج شام کو ہم پھر ملیں گے اور کس طریقے سے بہتری سے کام کیا جا سکتا ہے سندھ کے اندر بالخصوص کراچی کے اندر اس کے اوپر بھی کریں گے تاکہ جس طریقے سے باقی تمام ملک کے اندر ہمیں بہتری نظر آ رہی ہے اسی طریقے سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور سندھ کے ہمارے بہت اہم صوبہ ہے وہاں پہ بھی انشاءاللہ ہمیں آگے بہتری نظر آئے بہت بہت شکریہ اسلام آباد میں فاقی وزیر اسد عمر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جس کے اندر ان کا کہنا تھا کہ ایسو پیس پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے صوبوں نے بڑے پیمانے پر کارروائیاں بھی کی ہیں اور احتیاطی تدابیر کو اپنانا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماضی میں کچھ دن پہلے تک کرونا وائرس کے میں امواد کی شہرہ میں کمی واقع ہوئی ہے اور یہ صرف صرف اس لیے ہوا ہے کہ لوگوں نے احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کیا ہے تو اگر میں کرونا وائرس سے بچنا ہے تو احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کرنا ہوگا